بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کے لئے گرگنار ریاجنٹ کے کچھ ریکشنز آپ کو بتائے تھے کہ کیسے ہم گرگنار ریاجنٹ کے ریکشنز کے لئے ٹرکس یوز کر کے اس کے آنسر کو ایزلی ویزن سیکنڈ فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح میں آج بھی آپ کے لئے کچھ ٹرکس لائیا ہوں الڈیہیٹ اینڈ کیٹون کے ریکشنز کے حوالے سے تو آج ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں فرسٹ ریکشن وولف کشنر ریکشن اور سیکنڈ ریکشن ہے ہمارا کلمزن ریکشن گائز یہ دونوں ریکشن ہمارے پاس ریڈکشن ریکشنز ہیں کہ جب بھی یہ میتھڈ یوز ہوں گے تو میں پاس کوئی بھی کمپاؤنڈ ڈیڈیوز ہوگا اس کی اکسیڈیشن سٹیٹ ڈیکریز ہوگی سیکنڈ یہ دونوں ریکشن دے گا کون کون سا کمپاؤنڈ ایک تو یہ الڈیہیٹ دیں گے اور کیٹون یہ دو آرگینک کمپاؤنڈ ہے یا دو کاربونیل کمپاؤنڈ ہے جو کہ یہ دو ریکشنز دیں گے ان دو ریکشنز کے کیس پہ ہمیشہ ہمارے پاس اب سوال یہ آتا ہے یا یہ پوچھا جاتا ہے کہ انٹری ٹیسٹ میں اس سے ریلیٹڈ ڈیڈ ایم سیڈیوز کیسے آئیں گے تو ہاں پر آپ کو سمپلی ایک ریکشن دیا گیا ہوگا اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ ورکشنے ریکشن ہے یا کلمدن ریکشن ہے یا کوئی بھی اور دو آپشن دیے جائیں گے تو آپ نے فائنڈ آؤٹ کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے ان دونوں کے کٹالیسٹ کو دیکھنا ہے وولف کرشنے ریکشن میں ہمارے پاس جو کٹالیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہیڈروزون ان بیس اور کلمدن ریکشن میں ہمارے پاس کٹالیسٹ ہوتا ہے زنک ان مرکری ان پریسنس آف ڈیلیوٹ ڈیل آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس ریکشن میں کٹالیسٹ یہ ہمارے پاس یوز ہو رہا ہے تو آپ نے فوراں آپشن میں وولف کرشنے کی طرف جانا ہے اور اگر اس میں یہ کٹالیسٹ ہوتا ہے تو آپ نے کلمدن کی طرف جانا ہے تو گائز یہ دو ہمارے پاس ٹرکس ہیں جو کہ آپ ایزیلی اس کو فالو کر کے اپنے کوسٹن کو سالف کر سکتے ہیں اور دن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے چینل کریں سبکرائب ویڈیو کو کریں لائک کمنٹ کریں اور اس کو شیئر کریں تاکہ میں آئندہ آپ کے لیے اور زیادہ اور اچھی ویڈیوز نہ سکوں